قسمت کے دھنی پریزاد کا دامن اس بار محبت سے بھر پائے گا یا نہیں کہ اس بار وہ محبت کا سودہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یا ایک بار پھر ناکامی اس کا مقدر بنے گی یہ جانے کے لیے ہمارے ساتھ روئے شو بیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں پاکستان کی ڈراما تاریخ میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ کرنے والا ڈراما پریزاد اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین اور پریزاد کا تعلق بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے لوگ پریزاد کی ہر ایک اداع اور الفاظ پر فدہ ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پریزاد کی قسمت نے پلٹا کھایا اور عزت دولت اور شہرت اس کے قدموں میں آگری بگر اس کے باوجود اس کا دامن تاحال محبت سے خالی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں شامل تمام چھوڑ کے جانے والے لوگ واپس آ چکے ہیں مگر محبت تاحال گمشدہ ہے ناہید ہو یا ببلی یا پھر لبنا ہر بار دل ٹوٹنا پریزاد کا مقدر ٹھہرا مگر اب کی بار آر جے اینی پریزاد کی بہت بڑی فین کی صورت میں اس کی زندگی میں موجود ہے جو بظاہر پریزاد کو بطور ایک شاعر پسند کرتی ہے اور اس کے ایک ایک لفظ پر جان نچھاور کرتی نظر آتی ہے مگر ابھی یہ جاننا باقی ہے کہ یہ صرف ایک فین کی محبت ہے یا پھر حقیقت کچھ اور ہے یوں تو اینی کی زندگی میں پریزاد کے علاوہ اس کا ایک خالہ ذات شرجیل بھی موجود ہے جو بظاہر اینی کا بہت اچھا دوست ہے اور یہ دوستی پریزاد کو بھی کچھ خاص پسند نہیں آ رہی اور یہ چیز پریزاد جسے انسان کو بیوچینی میں مبتلا کر رہی ہے دوسرے جانب پریزاد کا دیرینہ دوست ناساز بھی اس کو اظہار محبت کی تلقین کرتا نظر آتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس بار پریزاد اپنی محبت پانے میں کامیاب ہو جائے گا یا اس بار بھی اس کا نصیب محبت سے خالی رہ جائے گا دوسرے جانب نابینہ اینی کا خالہ ذات اس کی آنکھوں کا علاج کے غرصے امریکہ بھیج رہا ہے اور اس کو کوئی یقین ہے کہ علاج کے بعد اینی کی بنائی لوٹ آئے گی اب سوال یہ بھی ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی اینی پریزاد کے عشق میں ویسے ہی مبتلا رہتی ہے یا وہ بھی باقی دنیا کی طرح پریزاد کو ظاہری ہلیے سے پرکھے گی دوسرے جانب پریزاد کی موت کی چیمگویاں بھی سوشل میڈیا پر جاری ہیں واضح رہے کہ ڈرامہ پریزاد حاشم ندین کے نوول پر مبنی ہیں اور اس ڈرامے میں پریزاد کا مرکزی کردار ادھکار احمد علی اکبر نبھا رہے ہیں جس پر مداہوں کی طرف سے ان کو خوب پذیرائی بھی مل رہی ہے خیال رہے کہ ڈرامے میں ہمارے معاشر کے ان پہلوں اور افراد کی ذات کی آکاسی کی گئی ہے جنہیں ہمارے اردگرد کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے پریزاد ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جسے رنگ کالا ہونے کی وجہ سے یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا اسے زندگی کے ہر قدم پر دھتکار آ جا رہا ہے پریزاد کے ایک کردار کے علاوہ احمد علی کی ادھکاری کو بھی لوگوں کی طرف سے بہت پسند کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس باری کی مہارت اور خوبصورتی سے احمد علی اس کردار کو نبھا رہے ہیں وہ منفرد اور اپنی مثال آپ ہے یاد رہے کہ ڈراما سیریل پریزاد ماہ اگست میں نشک کیا گیا اور اس کی پہلی قس نے شائکین پر اپنی دھاک بٹھا دی تھی کیونکہ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں کا دکھ درد استراب اور روز مرہ زندگی کے مسائل کی اکاسی کرتا ہے جب معاشرہ انہیں ان کی ظاہری شکل و صورت اور مالی عدم استحکام کی بنا پر انہیں ان کی قابلیت پر جانچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا یہ شفاف دل کے مالک اندھائی ہنرمند انسان کا کردار ہے لیکن معاشرہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنا پر اسے اس کا اصل مقام دینے پر تیار نظر نہیں آتا ڈرامے میں پریزاد کی زندگی کی جدوجہد کے بارے میں ایک دلچسپ اور غیر روایتی کہانی بیان کی گئی ہے متعدد مضبوط کرداروں پر مشتمل یہ سیریل اپنی کہانی کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہر کردار بے مثال اور کمال ہے ڈرامے کا ہر کردار لیڈنگ کردار پریزاد کی ذات سے جڑا ہے جو کہ اس کی زندگی میں ناکامی نفرت کامیابی اور محبت جیسے پہ درپے واقعات میں ایک اہم جز ہے ڈرامے کی کہانی کا مہور پریزاد ضرور ہے مگر اس میں رنگ اس کی زندگی میں آنے والی خواتین بھی بڑھتی ہیں جو اس کی سادہ طبیعت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہیں ان میں ہر عورت کی اپنی ایک الگ کہانی ہے لیکن ان تمام خواتین میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ تمام کی تمام کسی معاشرتی جبر کا شکار ہیں اور آزاد ہونا چاہتی ہیں جبکہ پریزاد کو بھی اصل میں سچی اور پرخلوس محبت کی تلاش ہے جو اسے اپنے خاندان سے نہ مل سکی اس کی زندگی میں کئی خواتین آئیں بھی اور اس کی سادہ طبیعت کے باعث اس کی دوست بھی بنتی رہیں لیکن محبت کی تلاش ابھی بھی جاری ہے واضح رہے کہ منگل کی شب ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈراما سیریل کے ڈریکٹر شہزاد کشمیری ہیں جو کہ اس سے پہلے شہرہ افاق ڈراما سیریل ہم سفر کی ہدایات بھی دے چکے ہیں جبکہ مصنف ہاشم ندیم کے کریڈٹ پر اس سے قبل خدا اور محبت اور رکھ سے بسمل جیسے ڈرامے ہیں ہم ٹی وی سے نشر کیا جانے والا یہ سیریل ایم ڈی پروڈکشن کے بینر تلے تیار کیا گیا ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نوان اجاز اوروا سبور علی اور جمنا زیدی شامل ہیں ڈراما اپنی کاسٹ اور مضبوط کہانی کی بدولت اس وقت ناظرین کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے پریزاد کے کردار کے علاوہ دیگر فنکاروں کی دکاری کو بھی لوگوں کی طرف سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے اور ڈراما ہر آئی روز ویو شپ کے نئے ریکارڈ بھی قائم کر رہا ہے